کلاس کیا حال چلے بیٹا آپ کے بیٹا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے ہم بسس پڑھ رہے تھے بسس ایک کمیونکیشن چینل ہے جو ایک سیٹ آف وائرس پر مجتمل ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ کمپیوٹر کے جو انٹرنل ڈیوائسز ہوتے ہیں ان کو آپس میں جوڑتا ہے ان کا رابطہ قائم کرتا ہے تو تین قسم کی بسس ہوتی ہیں سب سے پہلے جو آتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈیٹا بس آپ اس کے اوپر اپنے سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ درمیان میں سب سے ایک مین جو موٹی سی ایک لائن کھینچی گئی ہے یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ ڈیٹا بس ہے کیونکہ ڈیٹا بس جو ہوتی ہے بیٹا یہ سب سے ایک کامن اور مین بس ہوتی ہے سب سے مین بس اگر آپ اور سے دیکھیں بک پر تو ڈیٹا بس جو ہے وہ کنیکٹ ہے انپوٹ آؤٹپوٹ ڈیوائسز سے بھی وہ کنیکٹ ہے ریم اور روم سے بھی وہ کیشی میموری سے بھی کنیکٹ ہے اور سی پیو سے بھی کنیکٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا بس جو ہے وہ چاروں یونٹس کے ساتھ بھائک وقت کنیکٹ ہوتی ہے اور گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہوتا ہے ڈیٹے کا ڈیٹا بس کے ذریعے سے ٹھیک ہے بیٹے تو اس کو ہم پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں the most common bus is the ڈیٹا بس a ڈیٹا بس carries ڈیٹا it is an electrical path بیٹے میں تھوڑا سا رکھ کے اس لئے بعض وقت پڑھتا ہوں کہ میں چونکہ آپ کو موبائل سے پڑھا رہا ہوتا ہوں تو ذرا مشکل ہو رہی ہوتی ہے بعض وقت لفظ بلر کر رہے ہوتے ہیں تو پریشان نہ ہوئے گا it is an electrical path that connects the central processing unit CPU memory جیسے RAM ROM input output devices and secondary storage devices تو دیکھئے بیٹا ڈیٹا بس اتنی main ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا electrical راستہ provide کرتی ہے جس میں CPU memories input output unit اور secondary storage devices یہ سب ایک دوسرے سے link ہو جاتی ہیں data bus کے ذریعے سے the bus contains parallel group of lines یہ ہم کل بھی اس کو ایک دفعہ read out کر چکی ہیں بیٹا کہ یہ bus ہے تو اس میں parallel lines چل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے wires ہوتی ہیں تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ contains parallel group of lines the number of lines in the bus affects the speed at which the data travels between different components یہ ہم پہلے بھی پڑ چکے ہیں کہ جتنی زیادہ wires ہوں گے اتنا ہی تیز data transfer rate ہوگا just like the number of lanes یہ ایک example ہے بے شک اس کو آپ کاٹ میں ٹھیک ہے جی اور different components اس سے آگے شروع کرنا ہے for example EG for example a bus with 16 lines can carry 16 bits and a bus with 32 lines can carry 32 bits نچلا پہرہ میں لکھا ہوئے hash because sorry buses are designed in such a way that they can communicate with the components in an effective way ٹھیک ہے in an effective way محصر طریقے سے بسز کو ایسے بنایا جاتا ہے کہ وہ بہتر طور پر ڈیوائسز کے ساتھ جڑ سکیں ان اولڈ کمپیوٹر بسز آر ایبل تو کیری اونلی ون بائٹ آف ڈیٹا بٹ ویڈ دا ایمپرویمنٹ آف ٹیکنالوجی دا بسز پریزنٹ ان ٹوڈیز کمپیوٹر کین کیری ملٹیپل بائٹس ایٹا ٹائم پرانے وقتوں میں صرف ایک بائٹ یعنی چار بیٹس ڈیٹا ٹرانسفر کیا جاتا تھا ایک وقت میں لیکن موڈرن ٹیکنالوجی میں بسز کی ڈیوائلیمنٹ کے ساتھ اب ملٹیپل بائٹس ایک ٹائم کے اوپر کنورٹ کیا جاتا سینڈ کیا جاتے ہیں یا ریسیف کیا جا سکتے ہیں بس کے ذریعے دس ایمپروونگ دس پیڈ اینڈ پرفارمنس آف دا کمپیوٹر یہ آپ کا ڈیٹا بس کا ٹاپک ہے یہ بڑا ضروری ٹاپک ہے آپ نے اس کو دھیان سے تیار کر لینا اللہ حافظ